گوادر آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایک دھرنا چل رہا ہے مختصرا یہی ہے کہ اس کا ایک پسمنظر ہے وہاں پہ لوگوں کی تکلیف کا اور وہاں جو ماہیگیری کی سنت ہے اس سنت کے اندر ایک زوال کا اور اس کی زبوحالی کا جو گزشتہ تیس چالیس سال سے اس کا تعلق ہے اور اس تیس چالیس سالوں کے اندر بتدریج اس پورے ساحل کو تباہ کیا گیا ہے اور بدقسمتی سے تباہ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو اس کے محافظ بنائے گئے تھے اور ہمیں وہاں جانے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی معلوم ہوئی ہیں کہ جو عام حالات میں لوگوں کے علم میں نہیں آتی مثلا اس میں یہ بھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ جو ساحل و وسائل ساحل و وسائل کی رٹ لگانے والے ہمارے مختلف دوست ہیں ان کی جب حکومتیں رہی ہیں تو ان کی حکومتوں کے اندر بھی وہاں پہ بھتہ وصول کر کے اور ٹرالرز کو اجازت دی گئی بڑے ٹرالرز کو غیر قانونی جال لے کے وہاں پہ شکار کرنے کی فشنگ کرنے کی اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے پاکستان کے قانون کے اندر فشنگ فشنگ کا جو اصول ہے اس کے قانون کے مطابق بھی فشنگ کا بھی جو اصول ہے اس کے مطابق بھی جو ممنوع سائز ہے اس جال کا اس کو لے کے یہ لوگ یہاں پہ آتے رہے ہیں اور پورے اس ایریا کے اندر جو بارہ نارٹیکل مائلز کا ایریا ہے جس کے باہر ان ٹرالرز کو ہونا چاہیے لیکن یہ اس کے اندر گھس کے ان چھوٹے ماہیگیروں کا روزگار تباہ کرتے رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سمندری حیات مکمل طور پر انہوں نے وہاں پہ صفایہ کر دیا یعنی میں دو دن ماہاں رہا ہوں میں نے وہاں بہت سارے ماہیگیروں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی ہیں ان کی جو پروسسنگ پلانٹ تھے یا ان کے چھوٹے موٹے مشری کو سنبھالنے کی جگہیں تھیں وہ بھی دیکھیں وہ خالی پڑی ہوئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں سے تیاری کر کے خرچ کر کے ڈیزل بھی برف بھی خوراک اور راشن بھی لے کے ہم جاتے ہیں اور پورا پورا ہفتہ گزارنے کے بعد بھی ہمیں مشلی نہیں ملتی خالی واپس آتے ہیں اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہی ہے دوسرا وہاں پہ جو روزگار کا سبب تھا وہ بارڈر ہے اور بارڈر ایریاز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ریلکسیشن ہوتی ہے حتیٰ کہ بعض جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کرنسی بھی ایک ہی چل رہی ہوتی ہے اور ٹیلی فون کے کائنز بھی ایک ہی یوز ہوتے ہیں دونوں ملکوں کے ٹیلی فون بوت کے اندر اسی طرح سے ویزے کی سہولت دی جاتی ہے آمد و رفت کی رہداریاں جو ہمیں دی جاتی ہیں اور اشیاء کو لانے لے جانے کے لیے بھی کافی سہولت فرام کی جاتی ہے یہاں تو ہمارے بنوشتان کے آپ کے علم میں پانچ ازلا کم از کم ایسے ہیں کہ جو ایرانی اشیاء کے اوپر خردنوش کی بھی اور استعمال کی بھی اس کے اوپر ان کی زندگی منحصر ہے اگر اس کو ختم کر دیا جائے یہ وہاں پہ پابندی لگائی جائے تو لوگ بھوکے مر جائیں گے یہاں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو ماہیگیری کی سلط ہے اس پہ باقیدہ بھتہ لیا جاتا ہے یہ بالکل میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں اس پہ بھتہ لیا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ دار لوگ بھتہ لیتے ہیں اور دو دو مہینے تین تین مہینے کا مار جان ہوتا ہے کہ یہ بھتہ جو ہے یہ مثلا ہم آپ کو تین مہینے کے لیے دے رہے ہیں اب تین مہینے ہمیں یہاں پہ کوئی نہیں چھوڑے یعنی چھڑے گا اور وہ لوگ دھڑلے سے آ کے وہاں پہ فشنگ کرتے ہیں اور یہ جو فشری ہماری جو فشری کے لوگ ہیں ان کے پاس چھوٹی بوٹس ہیں وہ اگر کبھی ان کو نکالنے کے لیے وہاں پہ پہنچے بھی تو الٹا ان کے لوگوں کو پکڑ کے مار پیٹ کرتے ہیں یعنی اتنے بالا دست ہیں یعنی بحری خزاکوں کی طرح ان کا رویہ ہے کبھی مرچوں والا پانی جو ہے وہ پھینک جاتے ہیں ان کے اوپر اور اگر مچھیرے بھی ان سے جا کے بات کریں کبھی آپ اس علاقے سے نکلیں اور یہاں پہ فشنگ نہ کریں تو ان کے اوپر بھی کبھی گرم پانی پھینکتے ہیں اور کبھی فائر بھی کرتے ہیں اس حد تک یعنی ان کو گویا کی آزادی دی گئی ہے اور اس میں ہمارے یعنی بالکل اوفیشل لوگ ملوث ہیں غیرہ مجھے نام تو نہیں پتا ہے لیکن اتنا پتا ہے کہ اتنی بات ہمیں علم میں آئی ہے کہ یہ بقاعدہ بھتہ دینے کے نتیجے میں ان کو یہاں پہ اجازت دی جاتی ہے یہاں پہ فشنگ کریں گوادر میں ہمارے جانے کے بعد انتظامیہ کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا اور کچھ فورسز کے لوگوں نے بھی رابطہ کیا جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں آپ کو علم ہے کہ گوادر میں سب سے زیادہ سیکورٹی ایجنسیز ہیں باقی ملک میں تو ہم ایک دو کو فیس کرتے ہیں وہاں پہ سات آٹھ ہیں نیوی بھی ہے میری ٹائم بھی ہے کوسٹ گارڈ بھی ہے ایف سی بھی ہے اور کسٹم بھی ہے اور پولیس اور لیویز تو خیر ہے ہی تو ان سب نے ہائی پروفائل ایک میٹنگ طلب کی ہوئی تھی اور اس میں ان کے یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیں آن بورڈ لے لیں تو مجھ سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور کئی جگہوں سے رابطہ کروایا بھی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں مشورے کے بغیر آپ کے پاس نہیں آوں گا میں دھرنے والوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے میں پوچھوں گا کہ اگر انہوں نے مجھے اجازت دی اور اس کو مفید سمجھا تو میں آپ سے ملوں گا پھر ہم گئے وہاں پہ اور ان سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کیونکہ مہمان ہیں اور دوسرا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے ذمہ دار ہیں صوبائی اور آپ کو کہیں نہ کہیں بات بھی کرنی پڑتی ہے لہٰذا آپ ہماری بات بھی وہاں پہنچا دیں اور اپنی بات بھی اور ان کی بات بھی سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں تو میں وہاں گیا اور میں نے یہ محسوس کیا کیونکہ مجھے کچھ ٹیلی فونز بھی آئے تھے اسی طرح کے اوفیشلز کے جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی ہمارے درمیان اور مولانا ایزادر ارمان صاحب کے درمیان خاص طور پر یعنی لوگوں نے یہ بھی مجھے کہا کہ جی وہاں تو انٹی سٹیٹ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہاں انڈین لابی جو ہے وہ کام کر رہی ہے کسی نے یہ کہا جی کہ ایزادر ارمان ٹریپ ہو گیا ہے تو یہاں یہ کافی بڑے لوگ تھے یعنی وائس ایڈ میرل تک بھی اس میٹنگ میں موجود تھے باقی تو سارے کرنل اور برگیڈیا رینگ کے لوگ بھی تھے کمیشنر مکران بھی وہاں موجود تھے ڈی سی بھی تھے ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے پولیس کے بھی ڈی آئی جی اور سس بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان سب سے میں نے کہا کہ اگر آپ کی انٹیلیجنس آپ کو یہ سکھاتی ہے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو مجھے تو افسوس ہے آپ کی اس انٹیلیجنس کے اوپر بھی اور آپ کی گوڈ گورننس کے اوپر بھی جس میں آپ لوگ فخر کرتے ہیں یعنی نو دنوں سے یہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اپنی انٹیلیجنس کی پتہ نہیں کس طرح کی وہ انٹیلیجنس ہے جو آپ کو اس طرح کی بدگمانیاں پیدا کرنے والی خبریں پہنچاتی ہیں اور آپ اس کے اوپر یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کیا سنجیدہ طریقے سے تو میں نے کہا سب سے بڑی غلطی آپ لوگوں کی یہی ہے انڈیا کے ایجنٹ میں نے کہا وہاں آزان دیں گے پانچ وقت اور نماز پڑھیں گے باجمات وہاں لوگوں کا حجوم ہے اور وفود آ رہے ہیں ہمارے پاس تو کوئی سکینر نہیں ہے کہ ہم کسی کا سینہ چیر کے دیکھیں کہ بھی اس کے دل میں کیا ہے اسی طرح لوگوں کی خواہش ہوتی کہ جی میں فلا علاقے سے آیا ہوں آپ مجھے نمائندگی کا بات کرنے کا موقع دے دیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے موں کو ہم روک سکیں لیکن ہم نے یہ احتمام وہاں پہ کیا ہوا ہے ہمارے جو بھی وہ دھرنے کی کمیٹی ہے سارے لوگ اس میں جوانسلامی کے نہیں ہیں لیکن جوانسلامی شامل ہیں تو وہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی غلط بات ہو جائے تو اس کی فوری طور پر صفائی بھی ہو جائے کچھ لوگ بات کر لیتے ہیں اس طرح کی پٹڑی سے اتری ہوئی تو جو منتظمین ہیں وہ فوری طور پر اس کی سیکنڈ تقریر کے اندر اس کی صفائی کر دیتے ہیں تو میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ احتمام آپ نے کسی دھرنے میں دیکھا ہے اس طریقے سے اور جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محبے وطن ہیں اس سے زیادہ تو ہمیں فکر مندی ہے وطن کی اور ہم آپ سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کی ذہنسازی بھی کر رہے ہیں اور ان کو اس انٹی سٹیٹ والی جو رائے ہیں اس سے ہم لوگ لوگوں کو منعرف بھی کر رہے ہیں اور ان کی ایک طرح سے ذہنسازی کا عمل بھی وہاں پہ جاری ہے خیر یہ باتیں تو اور بہت سی ہوئی دو ڈھائی گھنٹے لیکن ان تمام لوگوں نے بہرحال اس سے اتفاق کیا کہ اس میں ہمارا ہماری غلطی ہے اور ہم واقعتا ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ یہ جتنے بھی ایشیوز ہیں یہ تمام کی تمام جنمن ایشیوز ہیں یعنی ان میں کوئی ایک ایشیو بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مبالغہ آمیزی ہو حتیٰ کہ وہاں ایک بہت بڑے افیشل تھے نیوی کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری تعاون دینے کے لیے بھی تیار ہیں ان ٹرالرز کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور انہوں نے پھر کیا بھی عملا عملا انہوں نے کیا بھی لیکن ہماری یہ فشری کی ذمہ داری ہے ایک آئینی مسئلہ بھی بیچ میں حائل ہے کہ فشری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس سے بات ہوئی انہوں نے ڈاریکٹر فشریز نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ایم ایس کو یہ ذمہ داری ایک سال کے لیے دینے کے لیے وزیر آلہ صاحب کو کہیں گے تاکہ ایم ایس کے پاس ایکیوپمنٹ ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان بورٹس کو بھگانے کے لیے تو وہ تو خیر ایک پروسس میں ایک عمل ہوگا اسی طرح جو بارڈر کا ایشو ہے وہاں پہ ان لوگوں نے ٹوکن کا پہلے سلسلہ شروع کیا جاتا ٹوکن کچھ رقم کے عوض دیا جاتا تھا اور یہ رقم کہا جاتی ہے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ رقم کہا جاتی ہے کوئی رسید دکھا دیں ہمیں یقینوں کے سرکاری خزانے میں جمع ہوتی ہے کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کسی کے پاس بھی نہ کسی کرنل نہ کسی جنرل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نہ کمیشنر کے پاس نہ ڈیپٹی کمیشنر کے پاس کوئی جواب تھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کروڑوں روپے جو ہے وہ یعنی آؤٹ آف دو وے آپ اسی طرح سے گھپلا کر رہے ہیں اور لوگوں کے مال کے اوپر ناجائز آپ تصرف کر رہے ہیں لوگ پہلے غریب ہیں پھر انہوں نے کہا جی کہ ٹوکن ہم ختم کر دیتے ہیں ٹوکن ختم کر دیتے ہیں لیکن ٹوکن کی جگہ پہ وہ ای ٹیگ شروع کر دی اور ای ٹیگ کے لیے بھی انہوں نے کوئی ٹھیکدار مقرر کر دیے میں گیا ہوں میری گاڑی ہے میں گیا جی مجھے جانا ہے تو مجھے کہا گیا کہ آپ وہ فلان صاحب کے پاس چلے جائیں وہاں میں گیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ اتنے ہزار روپے دے دیں تو یہ ای ٹیگ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور یہ اتنے دن کے لیے یہ اتنے گھنٹوں کے لیے جو بورٹس جاتی ہیں ایرانی بارڈر کراس کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی روئی ہے اور یہ جو گاریاں جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی یہی روئی ہے یعنی رکشے والے تک وہ نہیں کرتے چھوڑتے نہیں ہیں جس میں دو کارٹن چار کارٹن جو ہے وہ آئل کے رکھے ہوئے ہیں تو میں نے ان سے یہ کہا میں نے کہا آپ کو یہ ٹرالر نظر نہیں آتے جو غیر قانونی عمل میں ملوث ہیں ان کے اوپر کوئی ایک ایف آئی آر آپ نے کاٹی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی گاڑی ہے کتنی لانچوں پر ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ درجنوں ہیں تو میں نے کہا یہ غریب آپ کو ملتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں وہ جو بڑے بڑا مافیا ہے اور وہ دندناتاوہ غیر قانونی جال کے ساتھ اور غیر قانونی اسلحے کے ساتھ وہ ساری یہ فشنگ کرتا ہے اور سمندری حیات تباہ کرتا ہے اس کے اوپر کوئی ایک آفہ آر آپ دکھائیں کوئی جواب نہیں تھا اس کا تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا بالکل جنون مسائل کے اوپر ہے اور نہایت پرامند دھرنا ہے اس میں کوئی انٹی سٹیٹ شخص موجود نہیں ہے اور تمام کے تمام لوگ غریب مزدورکار اور محبے وطن لوگ ہیں انتہائی امن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نمازیں باجمات وہاں پہ ادا کرتے ہیں اجتماعی دعائیں وہاں پہ ہوتی ہیں ثقافتی پروگرامات وہاں پہ ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہمارے اس گورنمنٹ کے بیوروکریٹس کے اندر بھی اور فورسز کے افیشلز کے اندر بھی کہ یہ انٹی سٹیٹ لوگ ہیں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے اس تصور کا ان کو درست کرنا چاہیے اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی اور لوگوں کو اپنے شہری سمجھنا چاہیے اور ان کے جو حقوق ہیں جو مطالبات ہیں جیسے بارڈر کی اوپننگ کا اور کچھ چیک پوسٹیں ہیں جو عبادی کے اندر اوپر چوٹیوں پہ انہوں نے بنا رکھی جس سے سارے گھر جو ہیں وہ بے پردہ ہوتے ہیں اور انہوں نے کہنے کے باوجود وہاں سے لوگوں کو نہیں اتارا جب لوگ گئے ہیں دیکھنے کے لیے تو وہاں پہ لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور ویسے ان کو کہا ہے کہ جی ہم نے تو اتار دیا اسی طرح سے فائی آر کے بغیر جو لانچیں تھیں ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ وہ تو آپ ابھی لے جائیں ہم نے لوگوں سے کہا وہاں پہ کہ بھی آپ جا کے لے آئیں تو وہاں جب وہ گئیں تو وہی جو روایتی لیتالال ہوتا ہے کہ جی آپ صبح آجائیں آپ شام آجائیں تو ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا انہوں نے کچھ مطالبات کو موقع پہ مانا بھی ہے کہ بھی ماہیگیر یہ فائی آر کے ویڈراول کے لیے جو پروسس ہے آپ کے ہاں زیگ زیگ اس پروسس پہ وہ لوگ نہیں جائیں گے آپ کوئی لیگل اسسٹنس ان کو فرام کریں اور کوئی پرسیکیوٹر مقرر کریں کہ جو ان کی لانچوں کے جو مقدمات ہیں ان کو وہ فائی آر کو ویڈراول کرنے تک وہ ان کو مدد دیتے رہیں اس سے انہوں نے ایگری کیا ہے لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہے دو تین کہ ٹرالنگ ختم ہونی چاہیے ورنہ یہ دھرنا پرولانگ کرے گا جو میں دیکھ کے آیا ہوں باقی تو میں نہیں جانتا آج ایک وزیر صاحب کا بھی ٹیلی فون مجھے رستے میں آیا تھا اور انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ جی آپ اس میں کوئی بریج کا کردار ادا کریں میں نے کہا جی میں تو بریج بنا کے آگیا ہوں اور آپ لوگ نمیں دن گئے ہیں اور ابھی آپ ایک ملاقات کے اندر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے میں نے کہا دنیا میں ایسے مذاکرات مجھے بتائیں کہاں ہوتے ہیں کہ جہاں ٹیمپو بھی اتنا جو ہے وہ بوسٹ کیا وہ ہو وہاں آپ ایک ملاقات کے بعد پریشان ہو گئے میں نے کہا وہ نو دن ہو گئے ہیں تو آپ نو دفت ہو جائیں نو دفت ہو جائیں نہ آپ میں نے کہا ٹھیک آپ وزیر ہیں آپ کو اگر حد تک محسوس ہوتی ہے تو آپ نہ جائیں آپ کوئی اور وہاں کے معزز لوگوں کو شہر کے علاقے کے ان لوگوں کو بھیج دیں کم از کم لوگ بار بار جائیں گے تو وہاں پہ ٹیمپو لوز ہوگا اور لوگ سمجھیں گے جی ہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بات چیت چل رہی ہے کچھ مطالبات مانے جا رہے ہیں اور جو مطالبات آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ پورا کریں گے وہ برسر زمین اس کو دکھائیں وٹنس کو لوگ جاتے ہیں ماہی گیر وہ کہتے ہیں جی ٹرالر تو پھر رہے ہیں وہ دن میں کہیں سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور جیسی رات ہوتی ہے پھر وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ جو آنکھ مچولی والا معاملہ ہے یہ تو نہیں چل سکتا زیادہ دیر تک اور اگر ان لوگوں نے اب تک یہ ساحل ہو وساحل والے ہمارے لیڈروں نے اگر اب تک جو ہے وہ یہ رشوتیں کھا کھا کے اپنے پیٹ بڑے کیے ہیں تو اب اس سے زیادہ تو گوادر کے عوام اس کی اجازت دینے والے نہیں ہیں پوری اس ساحلی پٹی کے لوگ اس پہ وہ مکمل طور پہ یعنی تیار ہیں کہ انہیں اتھل سے لے کے ان کو جیونی تک اگر زیرو پائنٹس بند کرنا پڑے تو وہ بند کریں گے اور یہ ان کے لیے انتظامیہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ بنے گا تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں وہاں مشاہدہ کی صورت میں دیکھ کے آیا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اس کو ہم یہاں سے بھی ہائلائٹ بھی کریں اور یہ اس مطالبے کے اندر اپنا ہمزور بھی شامل کریں ایک یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس میں شامل ضرور ہے لیکن اس کو یہ تاثر بھی بساوقات لوگ دیتے ہیں دباؤ پڑھانے کے لیے کہ جی آپ تو بڑی اصولی جماعت ہیں بڑے باخلاک لوگ ہیں آپ تو جی بڑے یعنی وہ ہیں مطلب اصول کی پابندی کرنے والے جماعت اسلامی کی طرز سیاست تو ایسی نہیں ہے جماعت اسلامی تو ایسا نہیں کرتی تو جماعت اسلامی اس میں ان ہیں اور اسی بنا پہ ان ہیں کہ وہاں کوئی بے اصولی نہیں ہو رہی اور جماعت اسلامی کا اصول ہے تیشدہ کہ ہر جگہ ظلم و زیادتی ہوگی تو وہاں پہ جماعت اسلامی موجود ہوگی باقی یہ دھرنہ اکیلی جماعت اسلامی کا نہیں ہے مولانا حدیات و رمان ہمارے ذمہ دار ضرور ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ پورے دھرنے کے دائی بھی ہیں اس کے قائد بھی ہیں لیکن وہاں ایک پوری کمیٹی ہے اہل علاقہ کی ماہیگیروں کی مختلف تنظیمیں اس کے اندر شامل ہیں اور وہ سب لوگ مظلوم ہیں ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں فشریز نے ہی بتایا کہ یہ کراچی میں ریجسٹرڈ ہیں سارے کے سارے اچھا آنرز کے متعلق ہم نے ان ہائی آفیشلز لوگوں سے پوچھا جس میں وائس ایڈمیرل سے لے کے اور کیپٹرن تک بیٹھے ہوئے تھے لوگ کسی ایک کی زبان نہیں ہلی اس کے اوپر کہ ہم نے کہا جی آپ بتائیں تو صحیح نا کہ آخر آپ کیوں خاموش ہیں یہ ٹرالرز مافیا ہے کون کون اس کی پشت پہ ہے جو یہ لا قانونیت مسلسل کیا چلے جا رہے ہیں اور آپ میں نے یہ بھی کہا میں نے کہا اردو میں جو کہتے ہیں کہ جی پر جلتے ہیں جیسے تو میں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کے بھی پر جلتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں خاموشی ہو گئی پھر کہیں بات ادھر ادھر چلی تو پھر جناب ایک صاحب نے بیچ میں لکمہ دیتے ہوئے کہا کہ جی یہ تو کراچی میں ریجسٹرڈ ہے میں نے کہا چلیں یہ بھی بات اونر بتائیں پھر ایک جو آرمی آفیسر تھے انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب آپ کو تو پتا ہے یہ تو بڑی بڑی انویسمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے کہا بڑے لوگوں کا نام نہیں ہوتا بڑے لوگوں کا پھر ان کو میں نے اشارتاً بات بھی دی میں نے یہی کہا نا دی میں نے کہا وہاں ایف آئی آر نہیں آپ کاٹ سکتے بڑے لوگوں خلاف ایف آئی آر نہیں کرتی رکشے والے خلاف ایف آئی آر کاٹ چھوٹی لانچ والا بیچارہ جو ہے وہ محروم ہے اور یہ بڑے ٹرائلرز والے جو ہیں پوری سمندری حیات میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں نے کہا ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ بنول اقوامی طور پر جو سمندری حیات کی انجیوز ہیں ہم ان کو بھی اس میں اپنے ساتھ جو ہے وہ پول میں لیں گے اور ابھی حالی میں مجھے ابھی ملک یاد نہیں آرہا جہاں پہ وہ سبز کچھوے کا ایشو بنا تھا تو اقوام متحدہ نے بقیدہ ان کو جرمانہ کیا ہے اس اسٹیٹ کو جہاں پہ اس کی مادومیت کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا تو یہاں تو کئی نسلوں کی مادومیت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اب ظاہر ہے ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ کہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے خلاف اس طرح کی کوئی بات کی لیکن یہ لوگ خود میں توجہ ہو جائیں گے یہ خود ہی اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں یہ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ٹرائلرز مالکان کون ہیں یہ تو انہوں نے ہمیں نہیں بتایا حالانکہ ہم نے بہت قرید نیک کیوشش کی ان کو ہم نے کہا جی ہم پولیٹیکلی ان کو ٹیکل کر رہیں گے اگر آپ انتظامی طور پر نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس کی کوئی بات ہمارے ساتھ آگے نہیں بڑھائی دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جو اندر کی بات مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے خاموشی چھائیوی تھی باقی تو اللہ کو غیب کا علم ہے کہ یہ سب لوگ مشمول ہمارے سیاسی انتظامی حلقے جو ہیں جو ہمارے محکمے ہیں سمندری حیات کے یا ایفیشریز کے یہ سب لوگ پیسے کھاتے ہیں اور یہ ہمیں بالکل ایک یقینی طور پر لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ ان کا تین تین مہینے کا کوئی وہ ہوتا ہے سیزن بھتا اور اس میں یہ پیسے جو ہیں وہ دے دیتے ہیں اس کے بعد ان کو کوئی نہیں روکتا یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ایک عوامی دھرنا پورامن لوگوں کا خالی ہاتھ لوگوں کا بے بس لوگوں کا وہ کیا کتنا مؤثر ہو سکتا ہے لیکن یہ چیزیں ایکسپوز نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہیں ان کی کارکردگی لوگوں کے سامنے آئے گی یہ جو ساحل و ساحل ساحل و ساحل کر کر کے حکومتوں میں رہے ہیں تو انہوں نے اس کرپشن کا دروازہ کیوں نہیں بند کیا انہوں نے اس کرپشن کے دروازے کو کھولا ہے اور بڑا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے یہ ابھی تک جو لاست حکومت ہماری گزری ہے شاید اس کے اندر ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے پیسے لے لیے اور اب یہ جو نئے آئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہم تو چیخ تو سکتے ہیں پکار تو سکتے ہیں لوگوں کو بتا دو سکتے ہیں کبھی یہ غلط کام ہو رہا ہے نہیں دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی قانون کو ہاتھ میں دینے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہم نے دو بدو پاکستانی سیکورٹی فورسز ہوں یا پولیس ہوں ان کے ساتھ اس طرح جنگ کا کوئی ہم نے کبھی اس کا اندیا اپنے دوستوں کو دیا ہے باقی تو چھوٹا موٹا جلسوں جلوسوں میں ہوتا رہتا ہے تو ہم بھی ڈنڈے کھاتے ہیں تو کبھی کوئی ڈنڈا کسی ہمارے کارکن کے ہاتھ میں آ جائے تو چار پولیس والوں کو بھی لگ جاتے ہیں وہ تو ایک الگ ایشو ہے لیکن منظم طور پہ تو ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہم انتظامات یا بدمنی انتظامات اپنے ہاتھ میں لیں یا بدمنی کا کوئی سبب ہم بارے ہیں ہم نے تو سیاسی جدد جہود پورا مند جدد جہود کے تحت یہ مشورے کیے ہیں ہم مزید مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس دھرنے کی تائید میں پورے ملک کے اندر ہم کوئی ایونس کریں جس میں احتجاج ہو سکتے ہیں جس کے اندر چھوٹے چھوٹے دھرنے ہو سکتے ہیں ابھی اسلام آباد میں اٹھائیس تاریخ کو جو ہمارا دھرنہ ہو رہا ہے اس میں بھی top of the list ابھی یہی ایشو ہوگا اور بھی ایشو جائیں نوجوانوں کے لیکن وہاں امیر جماعت مرکزی قیادت کے ساتھ اور پورے ملک سے آئی ہوئے نوجوان وہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوں گے ڈی چھوٹ پر اور اس میں انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے اندرون سوبہ بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ وفود چلے جائیں ابھی ہمارے وفود جو ہیں وہ جانا شروع ہو گئے یعنی ہمارا سوبائی وفود گیا ہے پھر اس کے بعد دوسرے عزلہ کے وفود بھی وہاں پہ گئے ہیں اس سے بھی ایک انکریجمنٹ اور لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور حکومت کے اوپر بھی دوا ہوگا کہ وہ کوئی غلط اقدام نہ کرے اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے جس کی طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ مختلف احتجاجات کا بھی پروگرام ہمارے ذہنوں میں موجود ہے جو ہم اس پہ انشاءاللہ عمل کریں گے اگر کوئی ایسی صورتحال وہاں پہ بنتی ہے تو اس موقع پہ پھر مشورہ کر کے اس کے دفاع کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اپنی اس تکلیف اور دزد کو کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں اس پہ ہم مشورہ کریں گے اور اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق پورے ملک کے اندر پھر عمل درامت ہوگا